روحانیت بھی یہی سمجھ لیجئے کہ مائنڈ سائنسز سے ہٹ کے ایک وہی ذریعہ ہے کہ اس کے اندر آپ رب کو پکارتے ہیں اور رب کو پکارنے کے علاوہ عبادات ہیں اس میں اس میں نیکی ہے اس میں پوزٹیف تھنکنگ ہے یہ تین کیزیں انسان کی روح کو اس کی باڈی کو اس کے دماغ کو اتنی ہلکی کر دیتی ہیں کہ وہ جب کانسنٹریٹ کرتا ہے تو اس کی کانسنٹریشن ان سب چیزوں سے آگے چلی جاتی بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے اور وہ سائنس اس کو ڈسٹنس بیوئنگ کہتی ہے دیوار کے پار ہونے والے معاملات کو دیکھ لے گا لیکن اس شرط کے ساتھ اتران جتنے رب چاہے وہ اپنی مائنڈ پاور کو یوز کرتا ہے اب جیسے دعا ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اب یہ الفاظ کا فرق ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ how does it work کام کیسے ہو جائے گا دعا سے ٹھیک ہے سب تو اب سائنس اس بات اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ جب آپ ایک بات پوری کانسنٹریشن اور مائنڈ کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ کے ایرزگیر جو مادہ پھیلا ہے وہ وہی شیپ لینے لگتا ہے جو آپ پوری ہو گئی یہ سائنس کے میں تھیوری بتا یہ جو روحانیت والا بندہ ہے یہ اصل میں روحانیت والا تو بہت بعد میں بنا ہے پہلے اس نے اپنے اندر تین چیزیں پیدا کی ہیں کہ عبادت ہے اور عبادت کے نتیجے میں اسے حاصل ہوئی ہے پاکیزگی پوزیٹیوٹی ہے اس کی جو اس کی پوزیٹیوٹھنکن کے نتیجے میں آئی ہے کہ وہ دیکھتے یہ روشن پہلو ہے پوزیٹیو پہلو ہے اور تیسی چیز نیکی ہے اس سے اس کی روح میں لطافت بہت پیدا ہو گئی ہے اب چونکہ اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہتا اور یہ سٹریس نہیں ہوتا وہ تو کنسٹریٹ بہتر انداز میں کرتا ہے